اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یقینان خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو جی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کی ریمیڈی لے کے آئی ہوں آج کی ریمیڈی میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ہم اپنی سکن سے پگمنٹیشن دھور کر سکتے ہیں کیسے ہماری سکن برائٹ ہو سکتی ہے اور کیسے ہماری سکن سے ڈیڈ سیلز رموو ہو سکتے ہیں تو چلیے جی اپنی ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ ہے چینی چینی آپ نے باریک پیس لینی ہے یہ ہماری سکن سے ڈیڈ سیلز کو رموو کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے دوسری چیز کوکو پاورڈر کوکو پاورڈر جو ہے پگمنٹیشن کو دور کرنے کے لیے بہت ہی زبردست ہے آپ نے اگر پہلے اس کا یوز نہیں کیا تو اب آپ اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کس قدر ایک سٹرانگ چیز ہے پگمنٹیشن کے لیے تیسری چیز چاہیے ٹومیٹو ٹومیٹو بھی پگمنٹیشن کو دور کرتا ہے برائٹ کرتا ہے سکن کو اور جی ہمیں چاہیے ساتھ میں روز وارٹر روز وارٹر جو ہے اس سے ہم پہلے سب سے پہلے تو اپنی سکن کو مہشریز کریں گے چند کترے اپنے ہاتھ پہ لے لیجئے اور اپنے فیس پورے پہ لگا لیجئے اگر آپ کے پاس سپری نہیں ہے اگر سپری ہے تو پورے فیس پہ آپ اسے سپری بوٹل سے اپنے فیس کو سپری کر سکتے ہیں تو جی سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہاف کٹا ہوا جو ہے ٹومیٹو ٹومیٹو کو آپ نے چینی میں ڈپ کر کے اچھے سے اس کے اوپر چینی لگا لیجئے ہیں اور اچھے سے پھر اس کے بعد کوکو پاورڈر میں اسی ٹومیٹو کو ڈپ کیجئے اچھے سے اور جی آپ نے سرکولر موشن میں پوری سکین پہ آپ نے اپنے پورے فیس پہ نیک پہ ہینڈز پہ فیٹ پہ جہاں بھی آپ جس حصے کو بھی آپ رائٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی آپ نے سکرابنگ کرنی ہے تو سرکولر موشن میں آپ نے اپنے فیس پہ ایسے سکرابنگ کرنی ہے اور جی اس سے آپ کی سکین پہ جتنی ڈیڈ سیلز ہوں گے وہ رموف ہو جائیں گے جو ڈسٹ ہوگی جو پلوشن بغیرہ ہوتا ہے آئل کنٹرول ہو جائے گا اس ریمیڈی سے آپ اس سے اس کو زبردست پائیں گے اس ریمیڈی کو آپ تو جی آپ نے اس پہ اچھے سے مساج کرتے رہنا ہے پانچ دس منٹ کے لیے آپ نے ہلکے ہاتھ سے اپنے چہرے پہ ہاتھوں پہ نیک پہ آپ نے سکرابنگ کرتے رہنا ہے ایسے ہی ٹماتر کے ساتھ جب چینی اگر آپ کو لگے کہ میلٹ ہو گئی ہے اور آپ اگر چینی لینا چاہے تو دوبارہ اپنے ٹماتر کو چینی میں ڈیپ کیجئے اور کوکو پاورڈر میں پھر ڈیپ کیجئے اور دوبارہ سے اپنے فیس پہ وہاں سکرابنگ کرنے لگ جائیں جہاں پہ آپ کی پیگمنٹیشن زیادہ ہے تو جی اگر اس کے بعد آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس کو مساج کرنا ہے آپ دیکھئے گا کہ کیسی آپ کی سکن جو ہے وہ لائٹ ہوگی برائٹ ہوگی گلو کرے گی اس کے بعد جی آپ نے سکرابنگ کرنے کے بعد اپنی سکن کو کسی کپڑے کے ساتھ ساف کر لینا ہے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے ساف کرنا ہے اس کو پہلے پندرہ منٹ کے لیے لگا رہنے دیں پندرہ منٹ کے بعد اس کو آپ نے اچھے سے ساف کر لینا ہے اور جی آپ نے اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ اپنے فیس کو تھنڈے پانی سے دھونا ہے یعنی کہ برف والے پانی سے دھونا ہے اپنی سکن کو برف والے پانی سے یقین کریں اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکن بلکل ایسے لگے گی جیسے آپ نے فیشل کیا ہو اگر آپ کو میری ریمیڈی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ